نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل کیس ٹو سکسس میں جیسے کہ آپ تو تھامنیل دیکھ رہے ہیں ایم پی پی سی مینس پی وائی پی مطلب پریویس ایر پیپرز ٹھیک ہے تو اس کی سامانیت دین کی بک آتی ہے محویر پبلیکیشن کی جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر تھامنیل میں دیکھ سکتے ہیں تھوڑا فوٹو جوم کر کے دکھاتے ہیں تو یہ بک کا فرنٹ جو پیج ہوتا ہے وہ باہر سے بک ایسی دیکھتی ہے یہ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے دوزار چودہ سے اٹھارہ اور یہ دوزار اٹھارہ کی جگہ دوزار بیس کر لیجئے اس کو کیونکہ دوزار بیس کا اپ ڈیٹ والا جو ورزن ہے اس کے آپ نے ریویو کریں گے اور وہ ریویو آپ لوگ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اور ایک جو اپنی بک آئی ہے درپن کی اس میں جو پریویس ایر کے کوششن 1989 سے دوزار بیس دک گئے اس میں سارے کور ہے ایسا اس میں دکھتا ہے اور دکھا دیں گے آپ کو تو اس بک کا بھی ریویو کر لیں گے اس کے بعد کریں گے اس کے بعد اس کا ویڈیو آئے گا تو آپ دونوں ویڈیو دیکھ کر کہ آپ کو جو بھی بک اچھی لگے لے سکتے ہیں لینا انیو آ رہے ہیں کیونکہ پریویس ایر کے کوشن پیپر جب تا دیکھیں گے نہیں تو اس حساب سے آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کوشن پیپر بنتے کیسے ہیں کوشن کس پرکار کے پوچھتے ہیں کیونکہ سیلیویس بہت بڑا ہے اتنا بڑا سیلیویس کو آپ پڑھنے سکتے ہیں یاد نہیں رہ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ چیز بتاؤنا ہے کہ کس پرکار کے کوشن بنتے ہیں اور ان سب کوشن کو کیسے چھٹا جائے تاکہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ ہمیں یہ پڑھنا ہے یہ چیز چھوڑنے ہیں بہت سارے کوشن چھوڑ بھی سکتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ چھوڑنے سکتے ہیں آپ کو پورا پڑھنے گا ایسا بیلکل نہیں ہوتا ہے آپ کو بہت سارے کوشن اور بہت ساری چیزیں چھوڑنے بھی پڑھتی ہیں ٹاپک جہاں سے کبھی کوشن پوچھے ہی نہیں گئے تو وہاں سے کوشن بنیں گی بھی نہیں ٹھیک ہے جیسے ہی آنتری کو بھائی سرکچہ کے جو مددے ہوتے ہیں یہ آپ کو پیپر ٹو میں مل دائے گا یہاں سے کوشن آج تک نہیں پوچھا گیا دو جا چودہ کے بعد سے تو وہاں سے پڑھنے کیا ہو سکتا ہے بھی نہیں ایسے بہت سارے چیزیں ہیں اگر آپ انیلیسیس نہیں کرتے ہیں اور اپنے انیلیسیس کا ویڈیو نہیں دیکھا جس میں آپ نے ایک ویڈیو کا تھم نیل دی جائے گا ڈی ایس پی اور ڈی ایس پی ڈی سی اور ڈی ایس پی سے سمبھلی ایک تھم نیل بنا ہوا ہے جس میں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر ڈی سی ڈی ایس پی بن سکتے ہیں تو اس میں پورا جو مینز کا سیلے بس ہے اس کا اچھے سے پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے تو اگر ویڈیو نہیں دیکھا تو جا کر دیکھ لیجئے گا تو چلی ایسے ویڈیو میں پھر اس بک کا ریبیو دیکھ لیتے ہیں اور اپنے جان کر ہی پر لابت کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلا جدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ٹھیک ہے بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولے جس سے کہ آپ کو نوٹیفکیشن ٹائم پر مل پائیں ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تو یہ بوک دیکھ لیجئے راجی سیوہ موکھے پریچھا کھنڈ اور پرشن پتر پراثم اور اتیاز تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس میں انہوں نے سب سے پہلے کیا ہے جیسے بھارتی اتیاز کے کوشنر اٹھا لیے سارے وہ اس میں الگ 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 کیا ہے براچین کے ادھر، مدی کالنگ کے الگ آدھونین کے الگ وہ سب الگ 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 کر لیا جیسے سیلیوز نے اس حساب سے کام کیا ہے جیسے دیکھئے سیلیوز کا فرسٹی یونٹ کیا ہے پہلے سے دسوی ساتابدی تک جو اتیاز ہے اس کے بارے میں تو اس ساتابدی تک جتنے بھی کوشن رہے تھے اس کو سب کو منشن کیا ہے مطلب ایسے منشن نہیں کیا ہے کہ آپ دو جا چودہ کا پیپر پہلے پھر پندرہ کا سولہ کا سیبریڈ ایسے نہیں کیا ہے انہوں نے جو کی پونے گر میں ہوتا ہے ان کا ایک الگ طریقہ ہے اور دھرپن نے بھی سیمی یسے کو فالو کیا ہے کی دو جا پندرہ جیسے اس میں سنسکار پوچھا گیا دو جا چودہ میں پھر جین دھرم کے تری رتھنا یا ستتان پوچھا گیا دو جا چودہ میں دو جا چودہ دو جا چودہ دو جا سولہ دو جا پندرہ اور یہاں پر فارمیٹ آپ کو سون میں آ رہا ہو کیا ٹھیک ہے تری مارکر کی ساب سے جو کنٹینڈ آپ کو لکھنا ہوتا ایک دو پوائنٹ ہے جو ایڈیس نے آپ کو لگتے ہیں وہ آپ محسن کر لیجئے یہاں پر تو آپ کا پریویس ایر کے کوشن پیپر دیکھنا تو بہت امپورٹنٹ جو نہیں دیکھتے ہیں تو پھر اپ اس کو کیا سلا دیں گے تو یہاں پر آپ کو کنٹینٹ دکھانا ہی اپنا ایک مقصہ دے کہ آپ کنٹینٹ دیکھ لیجئے بھائی کیسا کنٹینٹ ہے اور کنٹینٹ دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھنا جائے گا کہ بک لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے تو یہاں پر ایک کوشن دیکھتا ہے کہ بھارتی پوڑنے جاگرہ نے پراتین بھارتی اتیاز کی خوش میں کس پرکار سہیو پردان کیا ہے یہ 5 مارکر کا کوشن ہے تو دیکھیں 5 مارکر کے ساب سے 5 پوائنٹ تو آپ کو لکھنے ہیں اگر اتنا لکھنے جائیں گے تو یہ 5 مارکر میں آپ کو ملے گا دو نمبر اس سے زیادہ ایک نمبر نہیں ملنے والا کیوں ملنے ہی ملنے والا ہے اس کا کارن ہوتا ہے 5 مارکر تو یہ نہیں ہے کہ پانچ پوائنٹ لکھ گے تو کام ہو جائے گا پیزنٹیشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں ایک لین میں آپ کو بھومی کا بنا سکتے تھے ایک لین کی بھومی کا ہوگی ماترہ اس سے زیادہ نہیں ہوگی اور ایک لین کا لازم میں نسکرد ہوگا اب یہاں پر باڈی آئے گی تو بھائی پوڑنے جاگرہ کے اتیاز کے بارے میں آپ کو جہاں سے جانکری ملتی ہے وہ شروط بتانا پڑے گا آپ کو کہ جو بھی شروط ہو گیا کسی کا بھی آپ گرانت لی ستے ستیات پرکار سکتے ہیں اپنا دیانہ سرسطی جی کا اسی سمیے کی بات کر رہے ہیں بھارتی پرنات جاگران کی بات ہو رہی تو بھارتی پرنات جاگران ہے پراشر بھارتی اتیاز کی خوش میں کس پرکار سے تو اس میں آپ بہت سارے لوگوں کا گرانت چوڑ سکتے ہیں ایسا صرف ایسا نہیں کہ ستیات پرکار کو ہی چوڑ سکتے ہیں پر پر پانچ پوائنٹ آپ بڑیہ لکھو دیکھو ویدو کے اور لوٹو یہ جانا ہے تو آپ کو دکھی رہا ہے کہ کون نے بولا تھا دیانہ سرسطی جی نے بولا تھا تو یہ سب آپ کو آپ کو کوٹ کریں گے کہ بھائی اس روت میں یہ جانکری ملتی ہے کیا ملتی ہے تو پانچ پوائنٹ یا تین پوائنٹ لیکھ دیجئے ایسا نہیں کہ آپ پانچ چھے آٹھ دس پوائنٹ لیکھیں گے تو آپ کو نمبر بلیں گے تو جو طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا اس میں سے یہ مان لیجئے پانچ میں سے آپ کو تین اور ساڑھے تین نمبر مل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک طریقہ ہوتا ہے مینس کا اور آنسر ریٹنگ کا وہ طریقہ نہیں آتا ہے تو سکھ لیجئے بہت کام آئے گا اور ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ فائر مرکر کوشن دیکھ لیجئے یہاں پر ایک کوشن بڑا ملتا ہے یہاں پر کہ ہڑپا سب بھی تک یہ آرتھیک استثیتی کا ورنن کیجئے تو یہاں پر انہوں نے بتایا دیکھئے پہلے تو بھومی کا بنا دی ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں ہے اس سے پھر پر مک آیاں بتا دی پر مک آیاں بتانے سے پہلے آپ کو سروت بتانا چاہیے کہ ہڑپا سب بھی تک کہ جو آرتھیک استثیتی اس کا جانکری کہاں سے ملتی ہے کوئی اوی لیک بتا دیتے کوئی اوی لیک نہیں بتا پا رہے ہیں تو کچھ تو بتاتے ہیں تو وہ چیز نہیں منسن کی ہے تو وہ یہ میں بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ پرزنٹیشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے بھومی کا ہوتی ہی پہلے دیکھئے ایک چیز میں آپ کو لیک دیتا ہوں جیسے آپ پہ بھومی کا اتیاز کے بات دیکھو سب بھی سب بھی سب جیٹ کا الگ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ ایک ہی فورمیٹ آپ کو سب میں چلائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوتا سب کا الگ ہوتا ہے بھومی کے بعد شروط تائیک ہے شروط کے بعد آپ پھر اس کے دائیں گے اس کے پرموک ہے مطلب ہم کیا آرتھیک ستیتی آرتھیک ستیتی کے بارے میں بتانا ہوگا آپ کو آرتھیک ستیتی ایسا ایک بڑیا سا ڈائیگرم اور اس کے بعد یہاں پر آپ اسے ایکسپلین کر دیجئے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک کرسی بتانا چاہ رہے ہیں سلپ تکنیک مودرا یہ سٹیپ کی جو بیستا ہے وہ بتائیے پھر اس کے آرتھیک ستیتی کے بات آپ اس کے بیسیستیں بتائیں ٹھیک ہے تین بیسیستیں لگ دیجئے کوئی دکت نہیں ہے پھر اس کے لئے آپ بڑیا سے نہیں سکتے دیجئے ایک ایک فرمیٹ ہوتا ہے اچھا آنسل لکھنے کا اسی وجہ سے بہت سارے لوگ مینز دو دو تین تین لکھتے ہیں لیکن ان کو لکھنے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا ہے وہ جہاں ٹیسٹریس لگاتے ہیں وہ شاید بتاتے بھی نہیں ہوں اس وجہ سے بچارے دو دو تین تین مینز لکھنے کے بعد بھی پاس نہیں ہو پاتے وڑھنا کچھ لوگوں کو ایک مینز میں ہی سفلتہ مل جاتی ہے اس کا قارن یہ ہی ہے کہ پریزنٹیشن اور آنسل لکھنے کی کلا ٹھیک ہے تو یہاں پر انہوں نے بتایا کہ اڑا پر سبیتر کی عارتیں کچھتے تھیں یہاں دیکھ لیجئے کرسی کرسی کے بارے میں پھر تینچہ لائیں ملتی ہے پالسو پالا مودرا بیاپار سلپ کلا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہ لیون مارکر کے حساب سے انہوں نے سیدھا سیدھا لکھ دیا لیکن اس کو آپ کو پرزنٹ کرنا چاہی کنٹینٹ جو دیا ہے وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ کنٹینٹ کی قولیٹی کیسی کنٹینٹ کی قولیٹی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ گپترکال میں جو کلا کی بات کی گئی تھی اس کا یوگدان ویجیان میں یوگدان ٹھیک ہے تو پیر اس ٹیپ کے کوشن اچھے دیکھیں کنٹینٹ کی قولیٹی اچھی ہے کوئی پروڑم نہیں ہے اس بک میں کی کنٹینٹ کیسا ہے کہنے ہوتا ہے اب بات کے لئے تھے کہ ایک ایٹو میں بھارت کا بھوگل دیکھ لیجئے یہاں پر بھارت کا بھوگل میں انہوں نے میپ کو بتایا ہے یہاں پر آپ کو میپ دیکھ جائے گا یہ دیکھیں بھارت کا میپ جیسے کی کونسا کوشن ہے یہ کر کر رکھا کے بارے ہم بات کی گئی تھی کر کر رکھا آپ کو ڈائیگرام بنانا پڑے گا اگر تری مارکر میں ہے تو بھی بتانے پڑے گا اور فائپ مارکر میں ہے تو جیوگرام میں آپ کو میپ بتانے پڑے گا نہیں بتائیں گے تو پھر نمبر تو ملنے نہیں ہے اتنے نہیں ملنے جتنے ملنے چاہیے جیسے مالی جی تری مارکر میں سے تین مل جاتا ہے ایکزیک ملتا ہے اگر اچھا لکھا ہے تو آپ میپ بنایا تو لیکن اگر آپ میں میپ نہیں بنایا تو یہ مالی لوگ دیر نمبر ملیں گے زیادہ نمبر آپ کو ملنے میں نہیں چاہیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سکھنی ہوتی پیسہ بہت سیمیت ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ بک لے لیں پھر اس کے لئے آپ کا پیسہ ویسٹ ہو جائے اس لئے ہم آپ کو ویڈیو بنا کے دیتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے بکس آپ آ پائیں جو ڈیمانڈ ہے آپ لوگ کمنٹ میں ڈال دیجئے گا کہ یہاں بک دیکھیں ہم تو رہتے ہیں پروپر ویندور میں نہیں رہتے ہیں تو ہمیں جان کر ہی لیٹ ملتی ہیں تو آپ لوگ کمنٹ کر کے اتنا ایٹلیس کر سکتے ہیں کہ سر یہ بک مارکٹ میں اس سبجٹ کی اس لئے اچھی ہے تو اس کو ضرور دیکھ کر کے بتائیے گا تو اس کے بارے میں پھر آپن بک بلوا لیں گے اور اس کا ریوی کروا لیں گے تو ایتنا تو آپ کام کیجئے ہمار لیں ٹھیک تو یہاں پہ پھر یہ کرشی سے مطلع ایک اکنامی کا پارٹ ہے یہاں پر تو باتے ویسے انہوں نے دو پوچھا تو دو بتا دیا آپ نے اب یہاں دو کارن تو انہوں نے لکھ دیا ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی اس میں بک یا پھر کسی ٹائپ کی چیز بتا دیتے کہ بھائی اس کے انصار چلو ٹھیک ہے بک نہیں آتے کچھ بھی نہیں ہے تو آرتھیک سروے کے حساب سے لکھ دیتے ہیں آرتھیک سروے یہاں اگر میں انشاء کر دیتے ہیں ایمالی جیسے سروے آتا ہے تو آرتھیک سروے کے انصار یہ دو کارن لکھتے ہیں تو اس کا ایک کارن لکھ امپیٹ ہوتا ہے تین میں سے تین بھی ملنے چاہیے اور ایسا لکھ دو گئے تو اس میں کیا نمبر ملے گا آپ کو بہت چیزیں سوچ نہیں ہوتی ایسا آسان نہیں ہوتا اور ہم لوگ آنسر آریٹن سکھاتے بھی تو اس میں کافی لوگ جڑے ہوئے ان لوگ کو بہت فائدہ ہو رہا ہے آگے چلیں گے سب ہی میں نے کوشش کیا ہے اس میں سبھی جو سبجیٹ ہے اس کا ایک ایک دو تو پیجز آپ کو دکھا دے تاک کہ آپ کو یہ پتہ جائے سیلویس تو پر لکھا ہوا ہے یہاں پر کوششن دیکھ رہا ہے سولہ سیل دوہجہ پندرہ میں پوچھا تو کنٹینٹ لکھ دیا تین لین کا ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں یہ بھولے کیا ہوتا ہے تین پوائنٹ لکھ دیا ہے یہ دھاران دینے ضروری ہے سائنس میں وہ دھاران نہیں دیں گے تو یہاں پر یہاں پر اس کے 5 مارکر بھی دیکھ لیجئے پورنا انترک براورت تھا 5 مارکر پوچھا 5 مارکر نہیں چلتا تھا تو انہوں نے ابھی کے لیٹس پیٹنگ کے حساب سے بنایا ہے یہ آپ سمجھئے گا سکایت نہ کریں تو یہاں پر اس کا صداد بتا دیجئے اور اس کے اوپیو بتا دیئے یہ طریقہ ہوتا ہے خود سے نہیں سکھ پائیں گے آپ کو کسی نہ کسی کا لینا پڑے گا اب گنید کے بھی کوششنیں مل رہا ہے دیکھ رہے ہیں یہ وہ فوٹو تھوڑا سا میسنگ ہو گیا تو یہاں دکھ رہا ہے ستگون کی ہے ستگون کی پریباسہ سبھی کے بارے میں ملتا ہے عرستو کے درو عرستو کے آکار ایوام درو و شیدان کی بیویشنگ کیجئے انمتے چٹوشٹی کیا ہوتا ہے انہوں نے مہاویر پلیٹو عرستو سب سے سمجھلی کوششن کیتا ہے بات کر لیتے ہیں ہندی کے پیپر پیپر کی ہندی کا پیپر کی بارے میں تو یہاں پر آپ سب کو جان کر ہی مل جائے ہندی کا پیپر میں سب کچھ ہوتا تھا پہلے پتھر لکھن بھی آتا تھا تو اس میں پتھر لکھن مل جائے گا لیکن ابھی جو ہوا ہے پتھر لکھن چلا گیا ہے تو جو درپن کی بک ہے اس میں آپ کو پتھر لکھن ملے گا نہیں ٹھیک ہے پتھر لکھن کے ساتھ ہندی کے جو ٹھیک ہے یہاں دیکھ لیجئے نمونہ فارمنٹ سب کچھ ملے گا آپ کو جیسے پردیس کے مکھے سچیو جیسے آپ مان لیجے کہ یہاں پر ایک کوششن دیتے ہیں پردیس کے مکھے سچیو طرح جاری کیے جانے والی اس عدیث سوچنا کا پراروپ پرستود کرنا ہے کہ آگامی مہا کی پہلی تاریخ سے راڈی سرکھا کی سبھی کار اور راجباسا میں ہی ہوگا سبھی کاری کس باسا میں ہوگا راجباسا میں ہوگا راجباسا ہندی ہے تو آپ کو ایک سامانے پرستود نے بیباب کا پراروپ بنا کر کے دینا تھا عدیث سوچنا کے حساب سے تو یہاں پر کنٹنٹ دیکھ لیجئے بنا کر دی دیا گئے اسی کو آپ کوپی پیس کر لیں گے تو ابھی آپ کا کوئی دکت نہیں ہوگی آپ پریپتر کسی کہتے ہیں یہ سب چیزیں ٹھیک ہے یہاں دیکھ لیجئے اب انہوں نے بولا کہ کوشن دیکھئے ہیں پریپتر کسی کہتے ہیں اس کی پریباسا بتا کر اس کی پرکار بتا کر ایک نمونہ پرستود کرے ایسا بھی کوشن آ سکتا ہے تو نمونہ ایک الگ چیز ہوتی ہے نمونہ میں آپ کوئی جان کر رہی نہیں دیں گے لیکن اس نے ایسا کچھ بول دیا کہ آپ کسی جلے کے جلے عدیکاری ہیں اور یہاں پر سامانے ہونے والا ہے تو اس کے حساب سب چیزیں بھی باگ کو پریپتر جاری کرنا ہے تو اس کے اوپر بات کیجئے ٹھیک تو یہاں پر پولیٹی کا بھی کوشن دیکھ جاتے ہیں تھوڑا سا فوٹو دیکھ لیجئے گا اپنے اصاب سے ٹھیک ہے سب پر آبیلے والا ہے یہاں پر اور بھوک اچھی ہے آوے رڈ اس میں کوئی پرالیم نہیں ہے لیکن 1989 سے 2020 کی بھوک جب آ جائے گی مطلب اس کا جو ویڈیو آنے والا ہے 1989 والی جو بھوک نہیں اپنے جو اس کا ابھی ریویو کریں گے درپن کا 2020 تو دونوں کو کمپیر کر لیجئے گا اس کے بعد ہی دونوں پرچیس کرنی ہے جو آپ کو ٹھیک لگے وہ پرچیس کر لیجئے گا یہاں آپ ایک روم میں دو تین لوگ رہتے ہیں دو تین گرل بھوئی رہتے ہیں تو پھر کیا ہے الگ الگ سے رہتے ہیں تو پھر آپ لوگ کوئی بھاوی لے لیں اور کوئی درپن لے لیں تو دونوں کنٹینٹ آپ کے پاس مل پائے گا ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک و شیئر کریں چینہ کو سبسکرائب کر لیجئے گا یہاں آپ یہاں پر نئے ہیں تو ٹھیک ہے اور کوٹ کا جو آرڈر آیا ہے 2019 کا وہ تو آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا اس کا ہندی ٹرانسلیشن والا پیڈیو ہاں پاپن نے گروپ میں ڈال دیا ہے ٹیلی گرام پہ وہ جا کے پڑھ لیجئے گا اگر آپ کو پھر بھی سامن میں نہیں آیا ہے ویڈیو کے بعد تو ٹھیک ہے تو ٹھینکی سو مچ فر واشنگ